اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں لاہوری چکن کڑاہی کی جو بہت آسان اور بہت مزی کی ریسپی ہے تو چلنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں بن کا پوائل چاہیے اس میں ہم 1 kg چکن اٹ کریں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو ہم فرائے کریں گے جب تک اس کا پانی ٹرائے نہیں ہوگا ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ اگر چکن میں پانی رہ جائے تو اس کی سمیل نہیں ختم ہوتی ہے یہاں ہم جنجر گارلک پیسٹ 1 وان ٹی سپون اٹ کریں گے اور اس کو بھی فرائے کر لیں گے اب اس میں تقریباً تین پاؤ کے قریب ہم ٹاماتر لیں گے جن کو درمیان سے کٹ کر لیں گے اور اس کو چکن کے اوپر اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اب اس کو کور کر کے لگ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد دیکھیں ٹاماتر جو ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایک چمٹہ لیں گے اور اس کی مدد سے تمام چھلکیں جو ہیں وہ اتار دیں گے اور اسی چمٹے کی مدد سے ان ٹاماتر کو ہلکا ہلکا سا ہم میش کر لیں گے یہاں ہمیں آنچ تیز رکھنی ہے تاکہ چکن میں جو پانی ہے وہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اور ٹاماتر جو ہیں وہ بھی میکس ہو جائیں چکن کے ساتھ سپائسز ایٹ کریں گے سالٹ ون ٹی سپون سابت سرک مرچ چار سے پانچ حدر حلدی ہاف ٹی سپون سرک کٹی مرچ ون ٹی سپون سرک مرچ ون ٹی سپون سرک مرچ ون ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو ہم ایک دفعہ میکس کریں گے اور یہاں پر ہم ایٹ کریں گے دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو میکس کریں گے اور یہ دیکھیں جو پانی ہے اس میں وہ ڈرائے ہونے لگ گیا ہے اور آئل جو ہے وہ سائٹ پر ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے آنچ ہم میڈیم کر دیں گے اور اگر ضرورت ہو تو درمیان میں ہم پانی کا چھینٹا بھی ڈال سکتے ہیں لیمن جوس ایٹ کیا ہے ون ٹی بل سپون اور لاسٹ میں کالی کٹی مرچ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون اور اب اس کو اچھے طرح میکس کریں گے یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اور آئل جو ہے وہ سائٹ پر نظر آنے لگ گیا ہے اب یہاں پر ہری مرچ ہیں اور تھوڑا سا دھنیا سپرنکل کر کے ہم اس کو دو سے تین نٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں بلکل ہماری لاہوری کڑائی بلکل تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس کو ہم گرم گرم نان یا روٹی کے ساتھ سرف کریں گے کھانے میں بہت مزیدار ہے ضرور فرائے کیجئے گا تینک یو سو مچ